السلام علیکم ناظرین میں ہوں اثر عثمان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیلہ جانباز کی طرف سے آپ سب کو خوش شام دید ناظرین کام اس وقت ہم موجود ہیں ریسکیو وان وان ٹو ٹو آفیس بن دادہ خان زیلہ جہلہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کچھ دل پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں پولیس سٹیشن میں افتاری کرا رہا تھا لیلہ جانباز کی طرف سے ایک کنٹریبویشن شامل تھی ایک ہماری ویور کی اور قیدیوں کو پ پولیس والے بھائیوں کو ہم نے افتاری کرا رہی تھی تو وہ ویڈیو دیکھے ایک بزرگ خاتون نے پارن کنٹری سے میرے سے رابطہ کیا اور کہا کہ اس سے قبل میں نے اپنی اس طرح زندگی میں اسپطال میں افتاری دیکھی ہے اور مساجد میں دیکھی ہے قیدیوں کو پہلی مرتبہ افتاری کرا رہی دیکھا ہے انہوں نے اس طرح ہماری بات کو اور میرے نام پر کچھ اماؤنڈ بھیجی اور کہا کہ میں ہی تب سے فورسز کو آپ یہ افتاری کرا دیجی تو ناظرین ہم نے اپنے � افتار کے اس وقت ہم موجود ہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے آفز میں اور ہم نے یہ مشروع کیا کہ ان کو افتاری کہاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کی اور ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں اور سیلری ہی تنخواہ ہی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی یہ کوئی طوفان آ جائے کوئی حادثہ روڑ مار ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے آگ لگ جائے یہ لوگ اپنی جانوں پر کھیل کے آپ کی اور ہماری جان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے صاحب موجود مدسر بھائی جو ہمارے پیج کے اور چینل کی سینئر ایڈ بھائی ہے مذہبی جتنی پوسٹ ہی رہتی ہے وہ سارے ان کے حوالے سے ہوتی ہے وقتاً وقتاً یہ آپ کے سامنے لائیو ہی آتے رہتے ہیں تحصیل پر دادہہ نینین بلک پاکستان کے یہ نام بار سناکھا ہے ملکتریف ٹی وی چینل میں آ چکے ہیں اسلام علیکم مدسر بھائی جی و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ مدسر بھائی آپ کیا کہیں گے آج ہماری اس تقریب کے حوالے سے ماشاءاللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم باقی میٹموں کے ساتھ ساتھ آپ نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو بھی یاد رکھا اور اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ دن رات ہی ہماری خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ کئی حاصلات میری آنکھوں کی سامنے ہوئے کہ چند لمحوں کی بعد ہی یہ نوجوان پہنچے اور ان کو فسٹ ایڈ دے کر ہاؤسپٹل پہنچایا دیکھیں جان تو جان ہے چاہے جنور کی ہے چاہے انسان کی ہے میں نے ایک واقعہ بھی دیکھا کہ ایک بلی چھت سے گری اور گرل میں آ کے پھنس کے اتنی بری طرح پھنس چکی تھی کہ اس کو نکالنا بہت مشکل تھا لیکن یہ نوجوان پہنچ کے انہوں نے ایک جنور کی بھی جان بچائی اور میں یہ چیز دے کے بہت متاثر ناظرین یہ ہمارے ہمیں ان کی حصلہ افضائی کرنی چاہئے یہ ہمارے بھائی ہیں اب ان کو ہم افتاری پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کو ضرورت ہو لے لیجیگا ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جانوں کی فاضل کرتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو ہم کسی رونمائی کے لیے نہیں کر رہے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے یہ صرف آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہماری بھائی ہیں ان کی بھی حصلہ افضائی کرنی چاہیے اجازت دیجئے اپنے میزبانہ ترسوار کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ